ہمارے پاکستان نیوز کے ساتھ سجاد مرزا حاضر ہے سلام قبول کیجئے ایک نظر پاکستان کی چیدہ چیدہ خبروں پر توشہ خانہ کیس میں سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی اعتصاب عدالت رابع پنڈی میں طلبی کا نوٹس پاکستان نیوی کے بحری بیڑے میں نئے اور جدید بحری جنگی جہاز پی این ایس یرموک کو شامل کر لیا گیا انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف تین ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کا شیڈول جاری کر دیا ہے آج کی پہلی خبر شامل کریں گے توشہ خانہ کیس میں سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی اعتصاب عدالت رابع پنڈی میں طلبی کا نوٹس ان کی رہائش گاہ جاتی عمرہ کے باہر چسپان کر دیا گیا نوٹس میں اعتصاب عدالت کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کو وضاحت کے لیے سترہ جولائی کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے سابق وزیراعظم پر اپنے دور حکومت میں توشہ خانہ کے سرکاری گاڑیوں سمیت قیمتی تحائف کو ذاتی استعمال میں لانے کا الزام ہے واضح رہے نواز شریف گزشتہ انیس نومبر سے لندن میں علاج کی غرض سے موجود ہیں عدالت نے دفتر خارجہ کو برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعہ وارنٹس کی تعمیل کا حکم بھی دیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر پچپن سال کرنے کی تجویز زیرے گوھر ہے ذرائع کی مطابق سینئر ملازمین کو ریٹائر کر کے نوجوانوں کو برطی کرنے کی تجویز پر بھی گوھر کیا جا رہا ہے تمام سرکاری ملازمین کے لیے نئی پالیسی کی تیاری کی جا رہی ہے اس زمن میں تین الگ الگ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں اور پہلی کمیٹی ایک سے سولہ کے ملازمین کے لیے دوسری سترہ تا انیس تک اور تیسری کمیٹی گریڈ بی سے لے کے بائیس تک ریٹائرمنٹ معاملات کو دیکھے گی کیا الیکٹک کو شہر میں لوڈ شیڈنگ کا ایک اور بہانہ مل گیا جس میں اس نے بن قاسم پاور پلانٹ میں تکنیکی خرابی کو جواز بنا کر ایک سو تیز میگا وارڈ بجلی کی کمی کی اطلاع دی ہے پاکستان نیوی کے بحری بیڑے میں نئے اور جدید بحری جنگی جہاز پی این ایس یرموگ کو شامل کر لیا گیا سٹیٹ آف ڈی آرڈ جہاز پی این ایس یرموگ کی شمولیت کی تقریب پاکستان نیوی ڈیک یارڈ کراچی میں منفق ہوئی جس کے مہمانے خصوصی چیف آف ڈا نیویل ستاف ایڈمیر زفر محمود عباسی تھے پاکستان نیوی کے مطابق پی این ایس یرموگ جدید سینسر اور ہتھیاروں پر مبنی سلف پروٹیکشن اور ٹرمنل سسٹم سے لیس جدید ترین جنگی جہاز ہے یہ جہاز بے اق وقت مخلف قسم کے بحری آپریشنز سارا انجام دینے اور ایک ہیلیکاپٹر اور بغیر پائلٹ کے فضائی جہاز لے جانے کی اصلاحیت رکھتا ہے پنجاب حکومت نے نیا شہر بسانے کے لیے علیدہ ایتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کیا ہے جس کے چیئرمین وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہوں گے لاہور کے شمال میں جدید شہر بسانے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار نے ریور راوی فرنٹ ایتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی ہے جس کے لیے آرڈیننس جاری کیا جائے گا یہ ایتھارٹی نیا شہر بسانے کے لیے کام کرے گی نیا شہر بسنے سے نہ صرف لاہور کی محولیات بلکہ پانی اور ٹریفک کے مسائل پر بھی قابو پایا جا سکے گا انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف تین ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کا شیڈول جاری کر دیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف پانچ اگست سے یکم ستمبر کے درمیان مانچسٹر اور ساؤتھ ہیمٹن میں میچز کھیلے گی یہ تھی کچھ پاکستان کی چیدہ چیدہ خبریں جو آپ تک پہنچی ہمارا پاکستان نیوز سے سجاد مرزا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ